السلام علیکم ٹوالا فیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں تو جی ویلکم کرتی ہوں آپ کا ایک نیو ویڈیو میں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس سے پہلے میں نے کہا میں ناشتے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ناشتے میں آج بنا رہے تھے ہم چار کونے والا پراتھا جس کو ہم چنوکڑا پراتھا بھولتے ہیں تو میں ان کا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ پہلے گولڈ روٹی بنا کر اس کے اوپر تھوڑا سا گیل گانا آپ نے اور پھر اس کو کور کر لینا جیسے میں نے کیا تو اسی طرح سے پھر اس کو بناتے جانے تو پھر اس کو ہم پکائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیسا بنتا ہے ویسے جب یہ پکتا ہے تو بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے بہت مزے کا پراتھا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں بات کر لیتی ہوں اپنی ریسپی کی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر تھامنیل میں کے ریسپی کا میں نے کیا لکھا ہوئے تو اس طرح سے ہم بنائیں گے سوئیہ لیکن سوئیہ ہم شاپ والی نہیں بنائیں گے ہم بنائیں گے سیمپل گھر والی سوئیہ اور بہت ہی زبردست بنیں گے تو انشاءاللہ آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اور دیکھیں میری ریسپی تو جی پراتھا ہمارا تیار ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کو پکا لیا ہے اور پکانے کا وہی پروسس ہے تو ابھی میں اس کو پلٹ کے گی لگا لوں گی کیونکہ گی سے ہی تو پراتھا بنیں گا اور پھر گی لگانے کے بعد آپ نے اس کو کرسپی بنانے کے لیے زیادہ کرسپی اگر آپ کو چاہیے پراتھا تو آپ نے گی لگاتے ساتھ اس کو پلٹ لینا ہے اور پھر اس کو طوی پر ٹکنے نہیں دینا بس آہستہ آہستہ سے سہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ صحیح کرسپی سا بن جائے اور یہ جو چارکونے والا پراتھا ہوتا ہے یہ بال والے پراتھے سے بھی زیادہ کرسپی بنتا ہے کیونکہ اس میں تہہیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور گی بھی اچھی طرح سے لگ جاتا ہے گی تو زیادہ لگتا ہے اس کی نسبت بھی زیادہ لگتا ہے تو یہاں پہ ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے ابھی ان پروسس ہے پروسس میں نہیں ہے تو پراتھا تیار ہونے تاکہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا ساکھ کومنٹ کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں انشاءاللہ مور ویڈیوز لاؤں گی about کوکنگ ہر چیز کی میں بناوں گی ویڈیو کہ کس طرح سے کوک کرتے ہیں اور اپنے کوکنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اب ہمارا ناشتہ تو ریڈی ہو چکا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور ریسیپی بہت ہی سیمپل ہے تو اس کے لیے میں نے رکھ لیا ہے پانی کیونکہ ہم پہلے سوئیوں کو ابال لیں گے یہ میدے سے سوئیاں بنتی ہیں اور ہاتھوں سے بنتی ہیں اور جب پچھلی دفعہ ہم نے بنائی تھی تو تب تو نہیں میں نے پھر شیئر کیا کیونکہ میں تب ویڈیوز نہیں بناتی تھی تو اب انشاءاللہ اس دفعہ جب ہم بنائیں گے گرمی میں بنتی ہیں یہ تو اس دفعہ جب ہم بنائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پروسس بھی شیئر کروں گے اور یہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں پہلے اس کو میدے کاٹا بناتے ہیں پھر اس کے ساتھ سوئیاں بناتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے تو اس میں میں ڈال لیوں کشمش اور یہ ہے گری یہ بادام ہے کٹے ہوئے اور یہ کٹی ہوئی گری ہے جو کٹی ہوئی ہے وہ بھی ڈالیں گے ہم اور جو چوب کی ہوئی ہے وہ بھی ڈالیں گے تو اب پانی میں نے رکھ لیا تھا تین گناہ کیونکہ اُبالنا ہے اس میں تو اس سے زیادہ ہی ہونا چاہیے تو جیسے ہی پانی میں اُبال آجائے اس میں آپ نے سوئیاں ایٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ کس طرح سے بناتے ہیں وہ بھی میں سارا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے لئے آپ کو بیٹا چاہیے میں سبسکرائب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ گرمی میں بنیں گی تو پھر ہم تب بھی بنائیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور جب یہی اس پروسس پہ آتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ اُبالنا آتے ہیں تو پھر آپ نے چمچ اس میں چلاتے رہنا تاکہ یہ گرے نہ پانی اور یہ اوپر سے اس کے سارا گھن بھن نکل رہا ہے جب وہ نہ آکے رکھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اٹھا یوز ہوتا ہے تو پھر اس لئے پھر اس سے زیادہ اُبالنا آتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ گل گئی ہیں پانچ سے سات منور میں گل جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ان کا پانی چھان لینا ہے اور پانی نکالنے کے بعد تھنڈا پانی اوپر ڈالنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ چپک جائیں گی کیونکہ اس میں میدہ ہوتا ہے اور خوش کٹا بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ چپکنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیلے سے بن جاتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ دو کے رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد ہم ترکے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ان کو ترکہ لگانا پڑتا ہے اور اس میں چینی نہیں جائے گی وہ کیسے کھائیں گے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی پہلے ہم لگا لیتے ہیں ترکہ ترکے کے لیے تھوڑا سا گی لینا ہے ایک سے دیر چمچ سوئی سوئیوں کی قوانٹیٹی کے حساب سے لینا تو اس میں میں نے ڈالی ہاں جی تین لائچی اس کو ہم کڑا لیں گے کڑکڑا لیں گے تو اس کے بعد پھر اپنے جو ڈائی فروٹس ہیں وہ ڈالیں گے اس میں چار ہی میں نے لیے اگر آپ کے پاس کچھ اور ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہ ہو تو پھر بھی چلے گا اور بادام بھی اپشنال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں گریہ اور میوہ ڈالنے صرف تو ان کو صرف دو منٹ سا بوننا ہے صرف اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سوئیہ کیونکہ ان کو ہم نے زیادہ نہ کلر دینا ہے نہ ان کا زیادہ ہم نے بنائی کرنی ہے تو اسی کے ساتھ سوئیہ ڈال دیں گے اور سوئیہ اچھی طرح سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد آپ نے جسٹ پھر جولہ نہیں آن رکھنا پھر آپ نے گیس بند کر دی رہی ہے اور آپ کی سوئیہ تیار ہو جائیں گی دم وغیرہ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کھلی کھلی سے ہیں اور جو ڈرائی فروٹ تھے اگر آپ میں پہلے آئل میں کر لیے ہیں تو ان کی خوشبو تو سارے کچن میں پھیل رہی تھی کچن چھوڑے گھر میں پھیل رہی تھی صرف ایک دو بھنٹ کرنے سے تو اس لئے پھر اب میں نے ان کو تھوڑے دیر رکھا میں ان کا تھوڑے ہو جائے ٹھنڈی پھیل اس میں ڈیش آؤٹ کروں گی کیونکہ پھر دعاں بہت زیادہ نکلتا ہے تو اب یہ ہم کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ اور یہ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لئے اوپر آپ نے دہیں ڈال لینا ہے میرے پاس سوڑا سا دہیں اور چینی ہیں ساتھ میں تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر دہیں ڈالیں گے کھانے کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دہیں ڈالیں اور دہیں کے اوپر چینی ڈالیں اگر دہیں نہ ہو تو صرف چینی ڈال کے تو آپ کھا سکتے ہیں تو جی یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ہاں آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ نیکسٹ میں کون سی ریسپی بناوں تو انشاءاللہ میں ضرور ٹرائے کروں گی جو آپ بولیں گے تو یہ تھی جی میری یونیک سی ریسپی اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور جو سویٹ لور ہے ان کے لیے تو تو یہ کافی اچھی ریسپی ہے کیونکہ دوسری چیزیں بھی اپنی جگہ لیکن یہ اپنی جگہ کیونکہ اس کے اوپر دھیں ہی ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر چینلیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے ایک پروسس ان کا یہ ہے کہ ان کو چینلیں ان کے اندر ہی ڈال کے پکایا جا سکتا ہے لیکن اس طرح سے ہمارے گھر میں پسند نہیں کی جاتی تو اس لیے پھر میں اس طرح سے بناتی ہوں اس طرح سے زیادہ مزاتا ہے اور اگر آپ بولیں گے تو میں اس طرح کی بھی ریسپی شیئر کر دوں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اوکے اللہ حافظ